وفاقی وزیر مذہبی امور سردار محمد یوسف نے بتایا کہ روان سال ملک کے شمالی علاقوں سے حج اخراجات دو لاکھ چونسٹھ ہزار آٹھ سو اکامن روپے جبکہ جنوبی علاقوں سے دو لاکھ اکسٹھ ہزار نو سو اکتالیس روپے فیکس ہوں گے دور دراز علاقوں کے لوگوں کو برابر معاقے دینے کے لیے قرآندازی کا سلسلہ برقرار رکھا گیا ہے حج کے لیے مشین ریڈیبل پاسپورٹ کا ہونا لازمی ہے جس کی کم از کم میاد دس مارچ دو ہزار سترہ تک باقی ہو گزشتہ پانچ برسوں کے دوران حج کرنے والوں کے روان سال حج کرنے پر پابندی ہوگی معاونین اور خدا میں حجاج کو خصوصی تربیت دی جائے گی حجاج کے لیے پاکستان کا سٹکر اپنے احرام پر لگانا اور ہر حجیہ کے لیے اپنے ساتھ دو عدد ابایا لے جانا بھی لازمی ہوگا اس سال بھی حج گرمی کے موسم میں آ رہا ہے وادی عرفات میں حجاج کو ائر کولر کی سہولت فراہم کی جائے گی آمدو رفت نئی بسوں پر ہوگی حجاج کرام کا سامان سعودی عرب میں ریاہشگاہ سے ائرپورٹ تک پہنچانا ائرلائن کی ذمہ داری ہوگی حجاج کرام سے رابطہ بحال رکھنے کے لیے ٹریکرز لگائے جائیں گے حجاج کو پانچ لیٹر آب زمزم ساتھ لانے کی اجازت ہوگی ان کا کہنا تھا کہ حج درخواستیں اٹھارہ سے چھبیس اپریل تک وصول کی جائیں گی جبکہ انتیس اپریل کو حج کے لیے قرآن دازی ہوگی کیمرامین منشاہ رنگلی کے ساتھ عرفان ملک نائنٹی ٹو نیوز اسلام آباد